36 چھتیس گھر میں سی ایم بگیل نے لگایا ایڈی پر ایک بڑا آروپ انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ ایڈی جو ہے وہ شراب کثت شراب بھٹالے میں مجھے فسانے کی کوشش کر رہی ہے اس کے پیچھے آدھار انہوں نے کیا دیئے انہوں نے کہا جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہوں پر دباؤ ڈالا جو رہا ہے کہ وہ سی ایم بگیل کا نام لیں کہ وہ بھی اس ماملے میں آروپی ہیں یا ان کے پاس بھی اس ماملے کے بھرسٹا چار کا کثت پیسہ پہنچا ہے یہ بات انہوں نے کہی ساتھی ساتھ انہوں نے کئی گمبیر سوال کھڑے کر دیئے انہوں نے کہا کہ ایڈی کو دراصل بھرسٹا چار کی جانچ کرنے کا ادھکار ہی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈی کا کام منی لانڈرنگ یا اس طرح کے ماملے دیکھنا ہے اگر کہیں کوئی کرپشن ہوا ہے اس کے لئے پولیس ہے تو پولیس کا کام نہ کر کے ایڈی پولیس کا کام کر رہی ہے اگر کرپشن کی جانچ کرتے ہوئے پولیس کو لگتا ہے کہ اس میں منی لانڈرنگ یا کوئی دوسرا ماملہ سامنے آیا تب ایڈی اس میں سین میں آتی ہے پر ایڈی تو یا خود ہی جانچ کرنے میں جھٹ گئی اور اپنی طرف سے کاروائی کیے جا رہی ہے بی جے پی کے دواب میں ایڈی ان کے خلاف شڑین تو رچ رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں سی ایم بھوپیش بھگیل اور بی جے پی نے پلٹوار کیا کیا ہے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ یہ سچ سامنے آ رہا ہے پہلے آپ کہتے تھے کہ کوئی لگھوٹالہ میں کچھ نہیں ہوا ہے اب کوئی لگھوٹالہ میں کئی آئی ایس اندر ہے پھر آپ نے کہا شراب گھوٹالہ ہوا ہی نہیں اب شراب گھوٹالہ میں کانگریس کے بڑے نتہ اندر ہیں تو آپ در رہے ہیں بی جے پی اور کانگریس اسے لے کر آمنے سامنے ہیں ایڈی کے کیا کارکشیتر ہے کیا کاریادکار ہے اس کو لے کر کے بھی سوال اٹھ رہے ہیں تو آئیے اسی پر شروع کرتے ہیں آپ کی بات سب سے پہلے سی ایم بھگیل کا وہ بیان سناتے ہیں جس میں ایڈی پر گمبیر آروپ لگائے بی جے پی پر گمبیر آروپ لگائے انہوں نے سنیے بھارٹک ایجینٹ کے لوگوں میں کام کرنا ہم لوگوں نے بتایا تھا وہ صحیح سابس کرنا ہے اس پرکار سے لوگی اپ گیلز بنا کر لوگوں کو درہ دھمکا کر اور پکی افکاری گھوٹالے میں اب وہ میرا نام بھی جوڑنے کوششیت کرنا ہے انکم بھول اوٹی سے ہی ہے کہ سرطار کو بدنام کرنا ہے سب سے پہلے تاک اپرادی بھائی میں ان کو گرفتار ایڈی کیوری کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جتلا تو بھارتی جنتہ پرٹی آت بتا لیے یا ایڈی کے ساتھ اوٹا ساڑناٹ کوشش کر رہا ہے یہ اس پر ہوں گیا اور بیڈے پی کیسے پلٹوار کر رہے ہیں ایسی ایم بھگیل کے بیان پر ذرا سنیے دوپیز بھگیل کے بھرسٹا چار جو انفورسمنٹ ڈائریکٹیڈ ایڈی نے جو پرماڈ سہیت نیالا میں دستاویت پرسطت کیا ہے اس کے آدھار پر دو ہزار بیس اکیس میں اکیس بائیس تک دو ہزار کروڑ سے زیادہ کا گھوٹالا کے ساکھ پرماڈ سہیت ایڈی نے جب کیا ہے ہندوستان میں چھتیگڑا کیلہ راج ہوگا جہاں سرکار عوید شراب بیچ رہی ہے بینا ہولوکرم کے بینا ویٹ پڑا ہے بینا ایکسا ہیس ڈیوٹی پڑا ہے ابھی تو ایڈی کی کارواہی چل رہی ہے اور ایڈی تتھوں کے ساتھ پریرز لیلیس کر کے جنتا کو بھی بتا رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کارواہی کی ہے کہ اس پرکار سے آرگینائزڈ گرمنل سیڈیکیٹ بنا کر اتصلا بڑا سراب گھوٹالا کیا ہے اور ہم سب نے یہ بھی دیکھا ہے کہ موکہ مندری کے اپسچیو کی بھی گرفتاری ہوئی ہے تو یہ کہاں تک بھرستہ چار کا جال پھیلا ہوا ہے یہ بتا رہا ہے اور آئیے دیکھتے ہیں ہمارے آج کے سوال کیا ہے ہمارے سوال آپ کو دکھاتے ہیں سی ایم بگیل نے لگایا ایڈی پر بڑا الزام شراب گھوٹالے میں زبردستی جوڑ رہے ہیں میرا نا جو شراب گھوٹالے کے آروپی وہی کیسے بنے گواہ کیا ایڈی نے قائدہ قانون کر دیا تباہ مانی لانڈرنگ کے جانج کرنا ہے ایڈی کا کام کرپشن میں جانج شروع کر کیا لے رہے ہیں انتقام شراب گھوٹالے میں کیا ایڈی کے نشانے پر ہیں سی ایم بگیل کیا چھتیس گڑ میں چل رہا ہے بدلہ پر کا کھیل یہ سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ سی ایم بگیل نے آج جو کارڈ کھیلا ہے جو آج بیان دیا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے اور اسے لے کر اب سیاست گرم ہوگی میرے ساتھ کچھ خاص میمان جڑ چکے آئیے سیدھے رکھ کر لیتا ہوں اپنے میمانوں کا تاروخ کرا دیتا ہوں آج بی جے پی سے ورش نیتا پروکتہ دیولال تھاکر صاحب میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت بہت سواگت کرتا ہوں دیولال تھاکر جی آپ کا میرے ساتھ آج جڑے ہوئے ہیں کانگریس سے ورش نیتا پروکتہ امیت شریواستف جی امیت جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا بھی ردر وکرم سنگھ صاحب وکیل ہے سپریم کورٹ کے جانے مانے ان کا بھی سواگت کروں گا میرے ساتھ جڑ چکے ہیں ردر وکرم جی اور اچت شروا ورش پترکار میرے ساتھ جڑے ہیں آپ چاروں میمانوں کا میں سواگت کروں گا بہت بہت سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے میں آتا ہوں امیت شریواستف جی آپ کے پاس امیت جی یہ بڑا گمبیر آروپ لگا دیا ہے کہ ایڈی کثت شراب گھوٹالے میں سی ام بگیل کو بدنام کرنا چاہتی ہے ان کا نام جوڑنا چاہتی ہے اس کے تحتیں ہیں کوئی آدھار ہے سر ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو پریشا دریہ جا رہا ہے اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مکھے مندری جی اور ان کے پریوار کا نام لیجیے انہوں نے آپ کوٹ کے سمکشے بیان دیا ہے اور کوٹ کے سمکشے بساری باتوں کو بتایا ہے کہ کس پرکار سے پہلے بھی کئی سکایتیں آئی ہیں کسی کے کان کا پردہ فٹا ہے اور بار پٹ کرنے کی سکایتیں آئی ہیں بہت ساری ایسے سکایتیں پہلے بھی پور میں آ چکی ہیں اور اب علاج جی دیکھیں لگاتار آپ کو میں بتا دوں کہ 36 گڑھ میں کاروائی آپ کریے ہمیں کوئی گونیز نہیں ہے اس سے لیکن جب جب آپ دیکھیں پہلے بھاجپا کے سمانیت لگاتار ایڈی کے پروکتہ کی طرح کام کر رہے تھے اور لگاتار آپ دیکھیں جب مکہ مندری جی نے کہا کہ جب آپ اتنے دن سے کاروائی کر رہے ہیں تو ابھی تک آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ کس کے ہاں کیا ملا تو ابھی جا کے چار دن پہلے ساری چیزوں کو ڈسکلوز کیا گیا اور کل کئی لوگوں کی جو پروپٹی سیز کرنے کی بھی جانکاری ایڈی کی ویب سائٹ پہ اور اس میں ڈالی گئی ایڈی کے ٹویٹر ہینڈل پہ بھی ڈالا گیا تو 36 گڑھ کی جنتا لگاتار ایک پوچھنا بھی چاہ رہی ہے کہ آپ 36 گڑھ کی 2.80 لاکھ جنتا جو کہتی ہے بھوپیس ہے تو بھروسہ ہے اور ان سالے چار سالوں میں ابھیلاز جی جو سرکار نے یہاں پر کام کیا ہے ہم نے ستھاپیت کیا اور سالے چار سالوں میں ہم یہاں پر سرکار جو کام یہاں پر کیا ہے جنتا کے بیچ میں اب ہم ٹیسٹیڈ اور ٹرسٹیڈ دونوں ہو چکے ہیں اور آپ کے مادرم سے میں کہنا چاہتا ہوں ابھیلاز جی کہ لگاتار اگر آپ دیکھیں گے کاروائی ہیں اگر کوئی بھرسٹا چار کرتا ہے اس کے اوپر مکہ منتی جی نے کئی مہنوں پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کاروائی کریے کہیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن جب برجستی پریسرائز کر کے اب چناؤ کا جس پرکار سے آ رہا ہے سمجھ آ رہا ہے اور ہم نے پور میں بھی کئی پردیسوں میں ابھیلاز یہ چیزوں کو دیکھا ہے کہ لگاتار جہاں پر چناؤ ہوتا ہے کئی لوگوں پہ آروپ بھی بی جے پی لگاتی ہے اور پہلے ایسے پرٹین کرتی ہے چاہے بنگال ہو اور بنگال میں بھی انہوں نے کئی نتاؤں پہ آروپ لگائے تھے کہ ساردہ چیٹ فنڈ گھوٹالے میں ان کا نام ہے بعد میں وہ بی جے پی جوائن کر لیتے ہیں اور جن کو بی جے پی پہلے کلند کی ٹھیک ہے سر آپ کے آواز کٹ رہی ہے میں آنگو آپ کے پاس میں دیولال تھاکر صاحب آپ کے پاس آتا ہوں یہ بڑا گمبھیر آروپ لگ رہا ہے بی جے پی پر کہا جا رہا ہے کہ جان بوچ کر کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ بات بھی صحیح ہے بھوپیش بھگیل نے کہہ دیا تھا چناؤں کے بعد کہ اب ای ڈیز آئی ٹی تمام ڈپارٹمنٹ یہیں آ کر کہ ٹی میں بیٹھ جائیں گے اور وہ بیٹھ بھی گئیں اور وہی ہو رہا ہے جو وہ کہہ رہے تھے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیونکہ وہ کرپشن کر رہے تھے اس لئے انہیں پتا تھا یا سیوگ ماتر ہے یا وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ساجش ہو رہی ہے دیکھئے میں تو اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ جلدہ پارٹن کو اپنی جلدہ پارٹن کو اس میں کہیں آپ کے کیے ہوئے کرپوں کی سجا آپ سے تو بھی لکھتا ہے اگر آپ اگر بستہ سارتا ہے تو انپورس ایڈی جیسے جو پرسان ہے وہ چھپا ہمارے کی کیوں نہیں مارے کی اور پہلی باق تو یہ ہے کہ بھارت دیش میں ایڈی کو کاری پانانے کی سمجھنے کی آرستہ ایڈی جب جب کھو پالک پکڑ سی چٹ کھنے والے پکڑ سی یا کوئی مہنف کر سی مجھوڑ پکڑ سی تو مہنف کرنے والے میں پالک پکڑ سی نہیں پکڑ سی کہ جب آپ جنٹا کی گاڑھی کمائی کو لوٹنے کا جو کام کر رہی ہے گریس کی کانگریس کی شرکار اور یہاں کے مجھے 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 تو کہیں میں کہیں اگر جنٹا جنٹا کے جو جسوں کے پیسے ہیں ان کو اگر کوئی لوٹ رہا ہے اس کو اگر ایڈی جیسے سنسان پکڑ رہی ہے اگنسیا پکڑ رہی ہے تو اسے دیش واشی کیلئے کچھ کی بات ہے کہ لوگوں کے دھروں میں کھانے کے لیے بورے میں آناج میں مل پاسا اور دیکھیں گی کہ ان کے ادھکائیوں کی یہاں جہاں جہاں اور بھی کئی ساپے پڑے یا تکسیزوں میں پڑے تو بورے بورے نوٹ ملے گھرے جہوار آرات ملے تو اس پر بسنہ چار کر کے اگر کوئی کمائی کر رہا ہے تو اس کو بلکھو ہی پکڑنا ہے کہ یہ بیش کی جنٹا تو اس نے خوس ہے کہ بیش میں پہلی بار تو ایسا ہو رہا ہے کہ بسنہ چار کو روکنے کے لیے کوئی تو کاف کرنا ہے دیولال جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور بھی ایسے چور تھے جن کے سپنوں میں پولیس آتی تھی ایڈی آتی تھی پھر انہوں نے دل بدلا دل بدلا اور اس کے بعد وہ سپنوں سے غائب ہو گئی یہ گمبیر آروپ لگتا ہے کہ جن پر آپ انگلیاں اٹھاتے تھے اب انہی کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر گلبئیاں کر رہے ہیں تب وہ سب پاک ساف ہو جاتے ہیں یہ گمبیر آروپ لگاتا ہے بیڈے پی پر لگائے یہ بھارتی جنٹا پارٹی کی اوپر آروپ لگانے کہ ان کو حق ہے نہ بکار ہے میں تو بلکھو نا بھارتی جنٹا پارٹی روڈ میں اس لیے کہ آپ نے غریبوں کا پیسہ نوٹ لیا دو ہجان پوروں پر اگر سلاب گھٹالہ کیے وہ تیکس کو چوری کر کے آپ نے کیا ہے جو غریبوں کے کام آتا اور غریبوں کی لڑائی کے لیے تو بھارتی جنٹا پارٹی روڈ میں سڑک کی جان تک کی آج سی ایم بھگیل نے ایک بہت میتپورٹ پوائنٹ اٹھایا میرے ساتھ چونکہ رودر وکرم سنگ جی سینئر ایڈوکریٹ سپریم کورٹ جڑے ہوئے ہیں تو ان سے میں سوال ضرور چاہوں گا کہ میرے درشکوں کو وہ کلیر کریں رودر وکرم جی انہوں نے صاحب طور پر سی ایم نے کہا کہ ای ڈی کا پرائیمری قائم جو ہے وہ منی لانڈرنگ سے جڑے ہوئے معاملوں میں چھانبین کرنا ہے کرپشن کے کسی کی جانبین پولیس کرتی ہے پولیس کو اگر اس میں منی لانڈرنگ سے جڑا کوئی کلو ملتا ہے تب ای ڈی کی انٹری ہوتی ہے یہاں تو جانچ ہی ای ڈی نے انیشیئٹ کر دی اگر کرپشن شراب گھوٹالے میں کوئی ہوا بھی ہے تو قائدے سے اس کی جانچ پولیس یا دوسری ایڈنسی کو کرنا چاہیے ای ڈی کو نہیں کیا اس معاملے پر ای ڈی کو چیلنج کیا جا سکتا ہے سر کیا اس کے پاس رائٹس ہے کیا وشش ودکار ہے دیکھیں ای ڈی کے پاس دو باتیں ہیں دوسری خیم آسر ریلیٹر جو بھی چیزے ہوتی ہیں ان کے پاس ای ڈی کے پاس وشش ودکار ہوتا ہے وہ کسی بھی معاملے میں کسی کو بھی اس طرح کے لئے بلا سکتے ہیں کسی کی پاپرٹی سیجھ کر سکتے ہیں یہ ان کے پاس بیششاہ دکار ہوتا ہے کسی کو سمبن کر کے بلا سکتے ہیں اور دوسری سب سے بڑھ سکتے ہیں ای ڈی کی پاس ایک سپیشل پاور یہ ہوتی ہے کہ جیسے اگر ہم پلس کے سامنے کوئی بیان دیتے ہیں تو وہ کوئی ادیس نہیں ہے کلکن اگر کوئی ڈیریکٹر یا ڈیریکٹر لیبل اس پر کا کوئی ادھکاری ہے اس کے سامنے اگر کوئی بیان دیتا ہے کوئی 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 تو وہ جو ہے اگر ہوتا ہے کوٹ میں یہ سپیشل پاور ڈیریکٹر دوسرا ایک بیجے بدلال چودری کو سپیم کوٹ میں بیان دیتا ہے کیونکہ ایک اور تیسری بات ہے اگر آپ کے خلاب کوئی درست کرتی تو ECIR کو درست کرتی تو پولیس کو ایریکی کوپی دینا مینڈیٹری ہوتا لیکن بیدی کوئی مینڈیٹری نہیں ہوتا کہ آپ کو کمدین کی کوپی ایریکٹر کوپی آپ کو دے تو ان دو باتوں کو کیا گیا تھا کہ کیا وہ ECIR ہے اس کو دینا ضروری ہے دوسرا کیا جو ایڈیٹری ہے ایڈیٹری کو ضروری ہے تو ان دونوں ٹیسٹ کو سپرین کوٹ میں فرم کیا کہ ایڈیٹی حالانکہ پولیس کوئی ایڈیٹی نہیں ہے ایڈیٹی ایک جات ایڈیٹی ہے تو جو بھی کوئی اگر پیس ضروری تو اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو جو بھی کمپین ہے ایڈیٹی کو یہ پروف کرنا پڑتا ہے چوتھی لیکن شراب گھوٹالے میں اگر ٹیکس کی چوری ہوئی ہے یہ کہا جا رہا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرائیما فیسیا یہ دونوں آدھار بنتے فیما یا منی لانڈنگ سے جیسے جیسے ماملوں پر ہو سکتا ہے ایڈیٹی کو کچھ ایسے بھی جو پیسہ کمائے گیا وہ پیسے کو ہو سکتا میں لانڈنگ میں یوز کیا گیا ہو یا پیسہ بھیجا گیا ہو جات کا وشہ ہوتا ہے جب تک جات ہوگی نہیں مدلہ کوٹ میں چیلنج بہت زیادہ ٹکے گا نہیں اگر سرکار جاتی اس چیز لیکن کرپشن تو ہو رہا ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو گڑ جائے یہ کیندر ڈیسائٹ کر رہا ہے اور وہ سیلیکٹیو ہے یہ پرثم بات ہے لیکن کیندر جو جانچ اجنسیاں ہیں جن کے آنچ شاپے مار رہی گرفتار کر رہی ہے کیا وہ رائنیتی کے سنت ہیں کیا بیورو کریسی کے مہتما ہے کیا ورثمان میں جو گرفتاری ہوئی ہے کیا 27 27 کروڑ کی FD نہیں نکل رہی ہے کیا آئی ایس کے گھر سے 2 کروڑ کیس نہیں نکل رہے چار 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 کلو سونے نہیں نکل رہے یہ سب جگہ ہو رہا ہے یہ کوئی نئی سرکار نے بہت اچھے کام کیے ہوں گے بہت اچھے کام ہوئے رونال اکنومی کو لے کسان کو لے فسل کو لے کروڑکٹ کو نہیں سرکار نہیں روک پائی ہے یہ بات ست ہے مگا بائٹ س کر پہ بائٹ میں پہنچ گیا ہے یہ بات بھی ست ہے تو آپ کی اکنومی گروت کر رہی ہے سب چیز گروت ہو رہی ہے تو کرپشن بھی اسی سپیٹ سے گروت کر رہا ہے اس کو بھوپے سرکار نہیں سرکار کہہ رہی کہ ہمیں کام کرنے سے روک جا رہا ہے تو کہیں یہ جیسے آج آپ دیکھیں کہ دلی میں بھی ہوا کی کندر پر لگات را روپ لگاتے رہے اور وہاں پر کیجری وال کو آج بڑی وکٹری سپریم کورٹ سے ملی ہے تو کیا مارک جلتا آپ مارک مارک جلتا سپریم خوش ہے اگر مہنت سپریم سپریم ایسے مخ منتری اور انسان سنڈی گیٹ لو دلیں تو اس کے لیے کیا دیش میں کوئی کام نہ کرے تو بستہ چار کو روکنے کے لیے کوئی آگے نہ آئے ہم چاہتے کیا ہے کس اور لے جانا چاہتے ہیں اس دیش کو کیا اس دیش میں بستہ چار ہوتے رہے بستہ چار کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہ اٹھایا جائے لوگ ایسی بستہ چار کرتے رہے آج اس ستیزگڑ کی کاؤگریس کی سرکار اور یہاں کے لکھے مندل بستہ چار کا پریائے رن چکے ہیں ان ساڑھے چار سالوں میں چھتیزگڑ کے چھتیزگڑیاں لوگوں کے کھون پچھلے کی کمائی کو اس قدر لوٹا ہے اور لوٹ پر یہ پہنچا کہا رہا ہے چھتیزگڑیاں کو پہ پیسے پک دے کہا رہا ہے آپ دلچت پر دیج رہے اسی سے جو اس پر لپکہ پائی جاتی ہے کہ ان کا من جو ہے چھتیزگڑ کے لوٹنے میں اس قدر لگا ہوا ہے لکن پر تھیری بے اگر کوئی آگنی مرتا ہے اس کو پچاس لاکھ روپیا کا مہاجہ دیتے ہیں چھتیزگڑ کا کوئی آدمی مرتا ہے پاچ لاکھ روپیا اگر مہاجہ دیتے ہیں تو یہ کانگریس کی جو بہت اچھے سے صحبت چکے ہیں کہ آپ کہیں میں کہیں بچتا چار کر رہے ہیں اس لیے ایڈی جیسے سرسان آپ کیاں شاپا مار رہے ہیں اچھا دیولان ٹاکر صاحب آج چاول گھوٹالے کو لے کر کہ اندری جاں ٹیم پہنچ چکی ہے کیا اور بھی ہیں فیرست میں چاول کے بات بھی کچھ اور ہیں اب آپ کو لگتا ہے اتنا ہی کافی ہیں چاول میں چاول کا پیٹو کی بات کر رہے تھے چاول کا جو گھٹالہ ہے تو ہیڈان صبح میں ہمارے ڈاکٹر ربن سنگی نے جو بات اکھائی تھی کہ آج روپیا کا شیش پوڑ روپیا کا چاول گھٹالہ ہوا ہے جو یہ بہت دکھر دور نندلی ہے جو جن یوجناوں کے تاکھ ہم گریبوں کے گھر میں چاول پہنچانا چاہتے ہیں جو چاول کو آپ کھا لیں ایسے پردیش کے مکتے مندلی اس پردیش کے مکتے مندلی بھوپیش بھگیل جی کو جب بریدوں کو چاول کھانے سے بھی پرید گیا ہمیج جی کے پاس آتا ہوں ہمیج جی دیکھیں دو تین بڑے گمبیر آروپ ہیں ہمیج جی پہلا آروپ تو یہ ہے بینا ہولیگرام کے شراب بک گئی بینا ویٹ کے بینا ایکسائز کے اور خود سی ہم بھوپیش بھگیل صاحب کہہ رہے ہیں آپ کیسے اس پشٹی کرنے دیں گے چاول گھوٹالے کو لے کر اندری ایجانس ٹیما چکی ہے اسے لے کر کے کئی بار سوال کیے جاتے ہیں لیکن بہت سیٹسفیکٹری آنسر کانگریس کی طرف سے آتا نہیں کوئل گھوٹالے کو لے کر آپ نے کہا تھا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے جو عدکاری اندر گیا ابھی تک باہر نہیں آ پائیں تو یہ کہنا کہیں کرپشن کے چارجز مضبوط ہوتے نظر آ رہے ہیں کانگریس کیا اس پاس دیکھیں لگاتار جنہوں نے جو ویسو کے پرثم مکھے منتری تھے جنہوں نے کہا تھا ایک سال کمیشن خوری مت کریے تیس تالہ ماری سرکار رہے گی اور جو بھاجپا جن کو جن سیوہ میں نہیں دھن سیوہ میں وشواس ہے اور وہ بھاجپا جس نے ہمیشہ چونی ہوئی سرکاروں کو اپنے دھن بل بہو بل اور ستہ بل کے تحت جنہوں نے کئی بار اپنی سرکار کو بنایا ہے چاہے مدھ پردیس ہو کرناٹا کو چاہے دگر ہو ایک بھے کا واتاورن بنایا جا رہا ہے اور لگاتار ہم تو کہہ رہے کہ ہمیں پتہ ہے اور تیس گھڑ کی دو کڑ اسی لاک جنتہ بھی یہ کوستی عفیلاز جی کہ پرجا تانترک تحریکے سے تو ہم چناؤں لڑیں گے اور آنے والے سمہ میں ہم چناؤں میں جا رہے ہیں لیکن ہمیں پون وشواس ہے مکھے منتی جی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں بھاجپا کے تین جمعائی ایٹی ایٹی سی بی آئی سے بھی ہم کو لڑنا ہے کیونکہ پرجا تانترک ملیوں میں اور لوگتانترک پرکریا میں انہیں وشواس نہیں ہے اور آج میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کو آپ کے چینل کے مادم سے جو جو لینڈ مارک بینچ نے آج تی جی آئی کورٹ نے جو فائیو ججز کی بینچ نے دیا ہے میں سیلوٹ کرنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کو کی لگاتار جس پرکار سے یہ چونی ہوئی سرکاروں کو گرا رہے تھے تو آج یہ گائیڈ لائنز بھی انہوں نے جس پرکار کا دیا ہے تو کہیں نہ کہیں میں آپ کو بتا دوں کہ چونی ہوئی لوگ پری سرکاروں کو پرثاریت کرنا پرسان کرنا اور نہیں بات یہ کہہ رہے تھے چاوال گھوٹالا چھتی سجار کروڑ کا چھتی سجار کروڑ کا نام پتالا کرنے والوں پر ایڈی کو دیکھنی رہے کہ آگوستر ویسٹ اینڈ چھیک ہے چھیک ہے چھیک ہے میں ایک بار رودر وکرم سنگھ جی کے پاس آنا چاہتا ہوں آپ کا امیج جی آپ نے ایک جو تقنیق جو سوال اٹھایا تھا اس کی تقنیقی طور پر جان کری لیتا ہوں میں اپنے سوال آپ نے اٹھایا تھا رودر وکرم جی آپ نے باتوں باتوں میں اس سے پہلے مجھے بتایا میرے درشکوں کو کہ ایڈی کے پاس جو رائٹ ہوتے ہیں کہ ڈائریکٹر لیول یا اس کے اوپر سے کہیں اگر کوئی ویکتی ہے اس کے سامنے گواہی ہوتی ہے تو کورٹ میں وہ ایڈویسیول ہوتی ہے یہاں پر سی ایم بھوپیش بگیل اسی آدھار کو ہی وہ ڈگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کہہ رہے ہیں کہ مارپیٹ کی جا رہی ہے گواہوں کے ساتھ انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ان کے نام لو تو کیا اس آروپ کو بھی اس آروپ کو لے کر کے اگنس دی ایڈی جایا جا سکتا ہے کورٹ میں اور اس کو نرہ کرن کے لیے کیا ویوستہ ہے دیکھیں بلکل مارپیٹ تو جو پولیس آتھارٹی ہوتی ہے ان کو بھی الاؤڈ نہیں ہوتا جو ہم مولیز بغرہ میں دیکھتے ہیں وہ سب بلکل ہمارے چاہے کوئی جاہے کوئی لیے تو ہمیشہ اور ہمارے جو سمبیدھان ہے اور IPCCRPP ہمیشہ اس بات کے لئے کہتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی کوئی بھی گھٹنا ہوتی ہے چاہے وہ کسی پلس اتھارٹی چاہے وہ کوئی جاتے جنسی کے ادھکاری دورہ کسی بھی اتھارٹی دورہ ہے کسی نورمل ایسی دورہ وہی کوئی بھی گھٹنا ہوتی ہے تو اس کے خلاف جو ہے آپ پلس میں یا آپ کے عوالتوں میں جاتے ہیں اچید شرما جی آپ کے پاس آتا ہوں اچید شرما جی مجھے بتائیے کیا تقنیقی طور پر قانونی طور پر فائٹ کر پائے گی کونگریس اس پورے معاملے کو ابھی چناب سر پر ہے یا یہاں پر اپنی پیڑیت کی ایمیج بنا کر کے اس کا بینیفٹ لینے کی کوشش کرے گی کیونکہ کورٹ کچھری میں اولجنے میں ابھی تو یہ لمبے چلیں گے سارے معاملے تو یہاں پر ایک وکٹیم ایمیج کریٹ کر کے اس کا فائدہ لے پائے گی کونگریس دیکھئے بلکل لینے کی وہ پریاست کریں گے رائی نیتی میں ہے اور وکٹیم کارٹ کھیل کے اس کو لینے کا پریاست کریں گے لیکن دو ہزار لاسٹ یار آپ کو یاد ہوگا کہ اسیمیت ادھکار جیسا وکیل صاحب بتا رہے تھے اسیمیت ادھکار ایڈی کو دیئے ہوئے ہے کچھ ایڈ اور ان کے ساتھ ایڈ کر دی ہے جت کی کمی بھی تھی اس کو بھی ایڈ کر دی ہے تو وہ اسیمیت ادھکار کے ساتھ اپنے کام کر رہی ہے وہ تمام لوگوں نے بھی چیستہ کی جو یہاں سے چیستہ ہوئی ہے پریاست ہوئے ہے کہ ایڈی نے پرطاڑیت کیا ہے اس کے اپنے ایک راستے ہے روز وکیل سے ملنے کا پندرہ بیٹ وقت دیا جاتا ہے وکیل کے ثورت سکایت کی جائے سکتی ہے تمام راستے جو ایکیوز ہیں ان کے پاس ہے وہ راستے بھی آپ اکتیار کر سکتے ہیں لیکن اس معاملے میں اپر ہینڈ ایڈی کو میں کہوں گا کہ وہ کورٹ کچھری وہ تارکیخ ہے اور ان کے ڈیجیٹل ساکچ بھی ہیں تمام ثبوتوں کے ساتھ ایڈی آگے بڑھ رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ہم ہائی کورٹ سپریم کورٹ پر چیلنج کر سکتے ہیں امیر جی بہت کم سمیہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ لوگ کورٹ کی شرن میں کب جا رہے ہیں یا صرف پبلک دومین میں آروپ لگاتے رہیں گے اور سہانوبوتی سمپیتی کرتے رہیں گے یا جو آپ آروپ لگا رہے ہیں جن کے ساتھ مارپ لگوں نے ہائی کورٹ پر پیڈیشن بھی لگا کے رکھی اور ایک بھے کا واطا برن جو بنائے جا رہا ہے موکھی منتری جی نے پہلے ہی کہا تھا اگر کوئی برشتہ چار کیا ہے اس کے اوپر آپ کاروائی کریں گے تو ہم اس کا سواگت کرتے ہیں لیکن کسی کے ساتھ مارپ لگ کرنا یہ بھارت کے سمیدھان میں کوئی کسی کو بھی ادھیکار پردت نہیں ہے اور ہم تو کہہ رہے ہیں لیکن جس پرکار کے ایٹیٹیوٹ کیا جا رہا ہے آپ ساری چیزیں پبلک ڈومین میں دیتے جائیے موکھی منتری جی نے کہا کہ آپ اتنے دن سے نگتار کاروائی کر رہے ہیں یہاں پر کئی جگہ بلکل لگ رہا ہے کئی جگہ کہاں گڑ بڑیاں وہاں بھی ہوئی ہیں جو تتھے ایڈی نے دیئے ان کو دیکھتا لگ رہا ہے کہ ہاں واقعی میں شراب کے خریدی وکری میں بھی گڑ بڑیاں ہوئی ہیں لیکن جو اچیت جی بات کہہ رہے ہیں کہ سیلیکٹیو نیس تو چل رہی ہے اب وہ کس حد تک چل رہی ہے وہ دیکھنا دلچاسپ ہے اور چھتیز گڑ کی جنتہ میں کیا بھوپیش بھگیل سرکار کو کرپ ثابت کر پائے گی بی جے پی یا پھر ایڈی جیسی جانس ایجنسیاں یا پھر چھتیز گڑ کی جنتہ اور ووٹر کے من میں یہ رہے گا کہ یہ سرکار ہمارے لئے کام کر رہی تھی اور اسے بے وجہ پریشان کیا جا رہا ہے کیونکہ جو میسیج کنوے ہوگا وہی ووٹ میں تبدیل ہوگا اور وہی سطح میں لائے گا بی جے پی آگ کانگریس کو لیکن جیسا کہ رودر وکرم سنگھ جی نے بتایا کہ صاف طور پر ایڈی کے پاس جوارچ ایجنسیوں کے پاس اس وقت اسیمت ادھکار ہیں اور انہیں چیلنج کرنا اتنا آسان نہیں ہے بہت بہت شکریہ اوچیت شرمہ جی دیو لال ٹاکور جی امیش شیلوازتب جی رودر وکرم سنگھ جی آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تمام درشکوں کا شکریہ نمسکار